مولایا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابیب بکا خیر الخلق کلی بی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن حدر للناس و بینات من الہدى والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل لقدتم من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیراً من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو راہ ٹی وی پر ہماری سیریز جاری ہے راہ عمل کے عنوان سے اور اس زمن میں آج ہمارا پانچمہ پرگرام ہے اور آج ہم بات کریں گے نمازِ ترابی اور روزے کے حوالے سے رب العالمین نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا تاہم یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور جشن قرآن کا مہینہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزلا فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا سارے مہینے اللہ کے مگر رمضان افضل ہوا قرآن کی وجہ سے اسی قرآن سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک ہمیں اجتماعی عمل عطا کیا گیا رات میں نمازِ ترابی کا رمضان المبارک کی راتوں میں رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زور اور ایمفیسائز کیا ہے دن کے روزے پر وہی تعقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کے حوالے سے مثلا کہیں ایک طویل خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہِ رمضان المبارک کے حوالے سے محسن احمد میں جامع ترمیزی میں یہ روایات آتی ہیں آپ نے فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے عظمتو والا مہینہ اس کے دن کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے اور رات کی نماز یعنی تراوی کو ثواب کا عمل قرار دیا ہے کہیں بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتحصاب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے ساتھ ہی آپ نے اشارت فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتحصاب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے توجہ کیجئے جو فضیرت دن کے روزے کی ہے وہی فضیرت رات کی نماز تراوی کی بھی ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے مصند احمد میں جام ترمیزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن روزہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکا اور خواہش نفس انہی زوجین کے تعلق کو پورا کرنے سے روکا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان پس ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی دوبارہ دیکھئے جو الفاظ دن کے روزے کے لیے وہی الفاظ رات کی تراوی کے لیے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے یہ پشلی روایت تھی اس کے گناہ ماف اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان احتساب کے ساتھ اس کے پشلی گناہ ماف یہی بات دوسری حدیث میں آئی روزہ کہے گا اللہ دن بر کھانے پینے خواہش نفس کی تکمیل سے روکا قرآن عرض کرے گا اس کو رات کو سونے سے روکا دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی آج ہمارے معاشرے میں نماز تراوی کو بڑا بوجھ سمجھ لیا لوگوں نے ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال قیام اللیل تحجد کا یعنی احتمام فرمایا کرتے تھے اس امت کے لیے ماہ رمضان میں ایک اجتماعی عمل ہمیں نواد تراوی کا عطا کر دیا گیا تاکہ عام افراد بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکے تو جو فضیلت دن کے روزے کی وہی فضیلت رات کی تراوی کی بھی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ فرض ہے نماز تراوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و صحابہ کے طرز عمل سے ہمیں ملتی ہے مگر فضیلت تو دیکھیں جو فضیلت دن کے روزے کی وہ رات کے قیام کی فضیلت بھی بیان ہوئی اب ہمارے ہیں کیا ہے ایک طرف تو وہ حضرات ہیں جو تلاش میں رہتے ہیں کہ تین دن میں کہاں قرآن حکیم مکمل ہو جائے گا پانچ دن میں قرآن حکیم کہاں مکمل ہو جائے گا اور وہاں اتنی تیز رفتاری سے قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ کی بنا کوئی سمجھ نہیں آتا اور حرام غلطیہ ہو رہی ہوتی ہیں مثلا میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں سورة الكافرون آخر پارے میں قل یا ایوہ الكافرون لا اعبدو ما تعبدون یہ صحیح میں نے آپ کے سان میں تلاوت کیا اے نبی علیہ السلام فرما دیجے اے کافروں لا اعبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن بتو کی تم عبادت کرتے ہو اگر کوئی تیزی میں پڑھ دے لا عبدو ما تعبدون ایسے لوگ پڑھتے لا عبدو ما تعبدون کا ترجمہ ہوگا استغفر اللہ استغفر اللہ اے نبی فرما دیجے کافروں میں ضرور ان بتوں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو اتنی تیزی میں تو یہ حرام ترجمہ ہوتا ہے حرام غلطی ہوتی ہے ظاہر بات ہے کوئی مسلمان جان بوش کر تو کبھی یہ نہیں کرے مگر ہو تو رہے کس کو پتا کہاں کا ترجمہ بدل جاتا ہے ایسی تراوی بلکل جائز نہیں علماء نے اس کو حرام قرار دیا پھر نمبر دو بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی بس جلی سے جان چھوڑائی جائے دو رکعت پڑھ لی چار رکعت پڑھ لی اور بھاگ لیے وہاں سے بڑی محرومی کی بات ہے پھر بھار جا کر گھومنا پھڑنا کھانا پینا ٹیوی جا کر کھولنا غلط بات ہے اتنا پیارا اجتماع دیا گیا تراوی کا قرآن سے تعلق قائم کرنے کیلئے لوگ جان چھوڑانا چاہتے ہیں پھر خواتین میں بڑی امنی کوتائی دیکھی یقیناً آج ہمارے مساجد میں اعتمام نہیں ہے اس کے حوالے سے مگر گھر پہ تو جیسے وہ فرض نماز ادا کرتی ہیں خواتین گھروں پہ تراوی کی نماز کا بھی اعتمام کر سکتی ہیں اگر کوئی حافظہ نہیں تو جتنا قرآن یاد ہے جتنی صورت یاد ہیں ان کی تلاوت کر لی جائے اللہ تعالی عجر ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ و تعالی پھر مساجد میں بھی جہاں ستائیس شب میں ختم ہو جاتا ہے اٹھائیس یونی تیس شب میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا وہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ پورا سال داڑی بھی صاف رکھی رہی ہے بس رمضان شریف آیا حافظ ہے تو قرآن سنایا دس بارہ دن اس کے بعد داڑی بھی صاف کر دی شیف بڑھایا تھا اور بھاگ لی استغفراللہ بڑی محرومی کی بات اللہ تعالی اتنے مبارک مہینے میں یہ سعادت دینا چاہ رہا ہے ہم لینے کو تیار رہی ہے اس کے اندر تو احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی مجھے آپ کو اس کی حمد و توفیق عطا فرمائے مگر اب میں جو آپ کو توجہ دلا رہا ہوں بہت توجہ سے غور سے بات سنیے گا روزے کے الفاظ آئے کہ دن بر کھانے پینے سے روکا قرآن کے الفاظ آئے کہ رات کو سونے سے روکا تو ہم تو رات کو پھر بھی جاگ رہے ہوتے ہیں عام ترابی عشاء کے نماز کے بعد ایک آتھ گھنڈے میں ختم ہو جاتی اس کے بعد ہم کوئی بارہ بجے سو رہا ہوتا ہے کوئی ایک بجے سو رہا ہوتا ہے اب جاگنا قرآن کے ساتھ تو نہیں تو کیا یہ فضیلت مکمل طور پر حاصل ہو پا رہی ہے پتہ نہیں تو ترابی کا معمول ایسا ہو قیام کا معمول ایسا ہو کہ اکثر حصہ رات کا اس کے ساتھ بسر ہو تاکہ اب جو ہم جاگ رہے ہوں وہ قرآن کی وجہ سے جاگ رہے ہیں تب ہی تو یہ فضیلت مکمل طور پر ہمیں مل سکے گی انشاءاللہ پھر ایک اور بات جو ترابی ہم سنتے ہیں قرآن ہم سنتے ہیں کہ ہمیں معلوم اس میں کیا پڑا جا رہا ہے کیا ہمیں ترجمہ آتا ہے اس کا قطع نہیں تو کتنی بڑی محرومی کہ اللہ کا کلام اس کا مفہومی ہمیں پتہ نہیں دنیا جہاں کی چیزیں ہم نے پڑھی دنیا جہاں کا علم حاصل کیا فلون سیکھے نہ جانے کیا کچھ بٹ پوٹ اپوٹ دبوکہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے کلام کے مطالق ہمارا طرز عمل کیا ہے غور کیجئے گا اس بات پر یہی وہ پہلو تھا جس کے لیے میرے استاد مہتن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چوراسی سے اس سلحہ شروع کیا کہ نماز تراوی کے ساتھ قرآن کا ترجمہ اور تشریح بھی بیان کی جائے اور الحمدللہ پاکستان میں تو کئی مقامات پر پاکستان سے بہر بھی کچھ مقامات پر الحمدللہ نماز تراوی کا اعتمام ترجمہ کے بیان کے ساتھ ہوتا ہے چار ساڑھے چار گھنٹے لوگ لگاتے ہیں اور انتیس راتوں میں پورے قرآن کا ترجمہ تشریح سب سے گزر جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تفسیرات آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں www.quranacademy.com www.quranacademy.com پر یہ تفسیرات آپ کو میسر آئیں گے پروگرامز کی تفصیل بھی ہوگی باقی جہاں جس کو موقع ملیں الحمدللہ کچھ مساجد میں علماء نے سسلہ شروع کیا اور کئی ایک دینی جماعتوں نے سسلہ شروع کیا مبارک سسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے ہماری راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہوں اور تراوی کے ساتھ کچھ ترجمہ قرآن کا بیان بھی ہو تشریح قرآن کا بیان بھی ہو تاکہ بھرپور طور پر ہم اس تراوی کا لطف اٹھا سکیں اور وہ جو فضیرتیں آئیں ہیں دن کے روزے کی وہی فضیرت رات کے قیام کے آئی وہ فضیرت کما حق کہو مجھے اور آپ کو ہم سب کو حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تراوی کا شوق عطا فرمائے بوجھ نہیں بلکہ شوق سمجھ کر بوجھ نہیں بلکہ شوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے اور حفاظ کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ درست طریقے پر قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کا ترتیل کے ساتھ کریں اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کو ترجمہ کے ساتھ بھی سمجھیں تاکہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی فضیرت بھی حاصل ہو اور اللہ کے کلام سے فہم اور ہدایت ملے تاکہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا یا صلی و سلیم دائیمًا آبادًا عالی حابیب بکا خیر الخلق کلی دیمی